یہ لڑکویں ینگ جو ہے آج کل ہماری نسل جو ہے بیراروی کا شکار ہو رہی ہے یہ دیکھ کے میرا دل بہت دکھا ہے کہ داڑی مبارک جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے تمام انبیاء اکرام نے رکھی ہے اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے میں یہ نہیں کہتی کہ جبرن کسی کو داڑی رکھوائی جائے میں صرف ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ داڑی جو رکھے وہ سنت کے مطابق رکھے جس نے نہیں رکھنی وہ نہ رکھے لیکن یہ طریقہ کا غلط ہے کہ ڈیزیننگ کروائیں روز محشر ہم اس نبی سے کیسے بکشش کروائیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ سے برحان الدین کا سلام ناظرین آج ایک انتہائی اہم اور سنسٹیو ایشو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پندرہ تاریخ کو پجاب سمبلی کے اندر ایک ایسی قرارداد جمع کرائی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث شڑ گئی ہے مسلم لیگ نون کی ایم پی ہیں رخصانہ کوثر صاحبہ جن کی جانب سے یہ قرارداد جمع کرائی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو نوجوان ہیں یا کسی بھی عمر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے داڑی شریف اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یعنی کہ خط کروایا جاتا ہے اوپر سے زیادہ نیچے آئے یا نیچے سے زیادہ اوپر جائے یا داڑی کے ساتھ کوئی بھی ایسی چھیڑ چھاڑ کی جائے جو انسان کی قدرتی گروت سے مختلف ہے تو اس کے حوالے سے وفاق سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس کے اوپر پابندی آیت کی جائے کہ جو سلونز ہیں یا کوئی بھی شخص اپنی انڈیویجل کپیسٹی کے اندر بھی داڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے تو یہ انتہائی اہم موضوع ہے چونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے تو اس قرارداد کی بہت زیادہ اہمیت ہے رخصانہ قوصر صاحبہ سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرارداد کیوں جمع کروائی ان کے دماغ میں کیا بات آئی اور اس کے پیچھے ان کے ذہن کے اندر جو فلوسفی ہے اور وہ کیا چیز اچیو کرنا چاہتی ہیں ان سے بات کرتی ہیں اسلام علیکم میڈم کیسی ہیں آپ علیکم اسلام میڈم مجھے بتائیے گا آپ نے اسمبلی کے اندر یہ قرارداد جمع کرائی ہے آپ کے دماغ میں کیا خیال آیا کہ آپ نے سپیسیفیکلی یہ قرارداد جمع کرائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شوشل میڈیا کے جیسے کہ آج کل ہم سب ہی دیکھتے ہیں شوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک ایڈ لگاتے ہیں کہ بھی اس قسم کی ہم اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں داڑی کی آپ ہم لوگوں سے رابطہ کریں اور یہ کروائیں اور بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ یہ لڑکویں ینگ جو ہے آج کل ہماری نسل جو ہے بیراروی کا شکار ہو رہی ہے اور وہ لگا رہے ہیں اس طرح سے اپنی ڈیزائننگ کروانے کے بعد داڑی اپنی تصویریں لگا رہے ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں یہ دیکھ کے میرا دل بہت دکھا ہے کہ داڑی مبارک جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے تمام انبیاء اکرام نے رکھی ہے تو اس لیے اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے تو اس لیے میرے دل میں یہ خیال آیا تو پھر میں نے اسے میں نے سوچا کہ میں ممبر پنجاب اسمبلی ہوں تو میں نے کیوں نہ اسمبلی کے فلور پر اسے لے کیا ہوں اور ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اس ملک کو ہم نے مطلب کلمے کے نام پر حاصل کیا ہے تو اس میں داڑی مبارکہ کے خلاف یہ اکرادار میں اس لیے لے کیا ہی ہوں کہ ابھی اس طرح سے ڈیزائننگ نہیں ہونی چاہیے داڑی مبارک جو ہے اس کے بارے میں ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مٹھی سے نہ اسے اڑاؤ نہ اسے گھٹاؤ تو اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا یہ غلط ہے یہ سنت مبارکہ کے ساتھ ایک مزاق ہے اور یہ گناہ ایک کبیرہ ہے دیکھیں جی میں تو لیڈیز ہوں داڑی مبارک تو حضرات اپنے چہرے پر سزاتے ہیں اور یہ مردوں کی زینت ہے میں یہ کہتی ہوں کہ رکھنا یا نہ رکھنا اسلام جبر کا نام نہیں ہے داڑی مبارکہ جو رکھنا چاہتا ہے وہ سنت کے مطابق رکھے اور سنت ایک مٹھی ہے اگر اس کو مطلب آپ کم کرتے ہیں یہ زیادہ کرتے ہیں یہ تو دور کی بات ہے یہ تو ڈیزیننگ ہو رہی یہ تو ایک مزاق ہے ابھی آپ کے موپر بھی ماشاء اللہ چہرے پر داڑی مبارکہ ہے لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ داڑی مبارک اتنی ہے بڑی نہیں ہے لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کوئی ڈیزیننگ کروائی جو لوگ ڈیزیننگ کرواتے ہیں یہ مزاق کرتے ہیں اور یہ صرف حکومت ہی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہم والدین کا بھی فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں ہم ان کو سمجھائیں اگر بچے داڑی نہیں رکھتے تو وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن مزاق نہ بنائے جائے میں پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ جبرن کسی کو داڑی رکھوائی جائے میں صرف ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ داڑی جو رکھے وہ سنت کے مطابق رکھے جس نے نہیں رکھنی وہ نہ رکھے لیکن یہ طریقے کا غلط ہے کہ ڈیزائننگ کروائیں روز محشر ہم اس نبی سے کیسے بکشش کروائیں گے کیونکہ خاتم النبیین حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارکہ جو تھی وہ پورے چہرے پر تھی اگر ہم نے سنتوں کو اپنانا ہے تو پورا اپنا لے اگر نہیں اپنانا تو مزاق نہ بنائے اگر جو لوگ نہیں داڑی رکھتے میں نے یہ تو نہیں اس میں لکھا کر آداد میں کہ بھی جبرن رکھوائی جائے داڑی کے حوالے سے میرا صرف یہی کہنا ہے کہ بھئی اس کی مزاق جو ہے نا یہ اس کی میں مزاق مت کرتا ہوں اور یہ گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور کبیرہ گناہ تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو تو بندہ معافی نہیں کر سکتا تو ہمیں اپنی جو نسل ہے مجھے افسوس ہے مجھے دکھ ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کی ہمیں تربیت صحیح معنیوں میں کرنی چاہیے اور یہ بے راروی کا شکار نہ ہو جائے بچے سب کے آپ بھی بچے ہو کسی کے آپ سب قوم کے بچے میرے بچے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ داڑی مبارکہ کا مزاق نہ اڑا جائے یہ میری رکویسٹ ہے اور یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بھی میں اس کے اوپر آپ نے میری قرآداد کو پڑھا ہے سب نے ہی پڑھا ہے کچھ لوگ اس کے خلاف بھی گئے ہیں لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے ان کی سوچ پر کہ ایک مسلمان ہم ہیں اور ایک کلمے کے نام پر جس ملک کو حاصل کیا ہم اس میں کرنے کیا چاہتے ہیں کرنے کیا جا رہے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں میں تو صاف لفظوں میں اتنی چھوٹی سے اور مختصر ہے کہ داڑی آپ رکھو اگر آپ رکھنا چاہتے ہوتا ہوں سنت کے مطابق اگر نہیں رکھنی تو آپ کی مرضی ہے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ بھی جبرن سب کی داڑیاں رکھوا دی جائے جبرن تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اسلام میں جبر ہے ہی نہیں مجھے تو دین کی علبے کا بھی نہیں پتا میں تو ایک گناہگار عورت ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری جو یہ خواہش ہے کہ داڑی جو لوگ رکھیں سنت کے مطابق رکھیں میں اپنی زندگی میں یہ دیکھ لوں کہ بھی سنت کے مطابق ہمارے لوگ جو داڑی رکھنا شروع ہو گئے ہیں میڈم ایک اور سوال جو ہے آپ کی گفتو سے ہی میرے دماغ میں پیدا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کے جانب سے پبندی آیت کی گئی تھی اسی طرح کی چیز کے اوپر کہ داڑی کے ساتھ چھیڑ شاڑ نہ کیجئے جو قرارداد آپ نے پیش کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ مطلب ریلیجیس میٹر ہے اگر ہاؤس کی جانب سے اس کے اوپر اتفاق ہو گیا تو اس کے بعد یہ فیڈرل کو جو ہے بھیج دی جائے گی جو آپ کی قرارداد ہے اگر سٹیٹ نے اس کے اوپر پبندی آیت کر دی منوان جس طرح آپ نے قرارداد پیش کی ہے اگر اس کا نفاذ ہوتا ہے تو یہ شاید افغانستان والا معاملہ نہیں ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ نے بھی خود فرمایا کہ دین میں جبر نہیں ہے تو اگر سٹیٹ اس چیز کو رسٹرٹ کرے گی کہ داڑی کے ساتھ جو ہے ڈیزائن نہیں بنایا جائے گا تو شاید نوجوان نسل کے لیے ایسا تو نہیں کہ وہ جبر ہو جائے گا نہیں جبر تو اس صورت میں ہوگا کہ جب کہا جائے کہ بھئی سب نے داڑی اپنے مبارک جو ہے موپرس جانی ہے وہ اس صورت میں بچوں کو لگے گا نا نئی نسل کو کہ ہمارے ساتھ کوئی جبر کر رہے ہیں جبر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اصل بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو لیکن سنت کے مطابق رکھو نہیں رکھو تو آپ کا اپنا فیل ہے دیکھجئے ہر بندے نے نیکی کرنی تو سواب اسی کو ملنے جس نے گناہ کرنے گناہ اسی کو ملنے میرا صرف کہنے کا اکرادر پیش کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ سنت مبارکہ کا مزاق نہ اڑائے جائے پروگرام کے آخری سوال کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا پرسل کوئیسٹن ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ اس کا جواب ضرور دیں آپ کی فیملی کے اندر جو مرد حضرات ہیں آپ کے ہزمنٹ ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کے بیٹے ہیں انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں اور اگر انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں تو وہ اپنی داڑی کو کیسے سوارتے ہیں دیکھیں جی بات وہی آجاتی ہے نا کہ یہ ہر بندے کا پر نہیں نہیں میری بات بات یہ کہ میرے ہزمن ہے الحمدللہ ان کے چیرے مبارک پر داڑی مبارکہ ہے اور میری بھی خواہش تھی اور انہوں نے پھر مطلب رکھ لی میرے دونوں بچے جوان ہیں اور دونوں نے داڑی مبارک رکھی ہوئی ہے اور وہ اسی طرح ہے جیسے آپ کی ابھی داڑی شیب جب آپ شروع دن سے اس طرح نہیں لگواتے تو داڑی پھر وہ اس لحاظ سے اس طرح گھنی نہیں آتی جو لوگ شروع سے شیب کرتے رہتے ہیں پھر وہ داڑی مبارک رکھتے ہیں تو وہ ایک گھنی داڑی آ جاتی ہے تو الحمدللہ میرے دونوں بیٹوں نے بھی داڑی رکھی ہوئی ہے میرے ہزمن نے بھی رکھی ہوئی ہے آپ پھر اس بات کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ بھی اگر میری فیملی میں داڑی ہے تو سب داڑی رکھ لے نہیں صرف ایک ہی بات ہے میری کہ مزاق نہ اڑائے جائیں داڑی کا مزاق جو نہیں یہ بند ہونا چاہیے اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے آپ بھی بیٹے ہو میرے بچوں سے ہمیں مطلب اس قسم کی امید نہیں اتنی بری امیدیں نہیں ہم لکھے ہوئے اچھی امید ہے کہ بچے بھی اس بات کو سمجھیں گے ہم مسلمان لوگ ہیں الحمدللہ اور پاکستان کے اندر تو الحمدللہ مسلمان اس قسم کے ہیں کہ عمل بھی کرتے ہیں اگر کچھ بچوں کو نہیں پتا وہ اس طرح سے ڈیزیننگ کرتے ہیں اسے فیشن میں اپناتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اگر جب یہ پبندی لگے گی تو ہٹ جائیں گے انہیں بھی سمجھ آجے گی کہ یہ سنت مبارکہ اس کا مزاق اڑانا بند کریں مطلبہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی پیش کردہ قدارداد کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمل درامت ممکن ہے یا اس کے اوپر آپ کو کوئی مصبت خیال ہے اس کے متعلق آپ کا دیکھیں جی جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے تو میں نے اچھی نیت سے اسے پیش کیا ہے اس میں میرا کوئی پرسنل مفاد نہیں ہے کوئی مطلب اس قسم کی بات نہیں ہے تو اسمبلی کے اندر ابھی سپیکر صاحب نے اور تمام میمبران اسمبلی نے بہت اچھے مطلب آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھیں بہت اچھے بھی لپاس ہوئے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی ضرور پاس ہوگا اردو پوائنٹ اور باقی تمام میڈیا کی شکر گزار ہوں مشکور ہوں کہ جن لوگوں نے ساتھ دیا اور بھرپور سے چلایا اور اچھے پوزٹیو انداز میں چلایا اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس نیکی کو بھی قبول فرمائے آپ سب کو بھی جزائے قیر دے اور آپ تمام میڈیا کی شکر گزار اس لئے حاصل بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی تفیق اور حمد دے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ادایت دیتا ہے انسان کے بس کی بات نہیں مرحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے بہت شکریہ ناظرین آپ نے لیگی ایم پی اے رخصانہ کوسر صاحبہ کی گفت گو سنی ہے جو داڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے یا اسے جو ٹرم کرنے کا جدید انداز اس وقت نوجوان نسل اپنائے ہوئے اس کے اوپر پبندی آیت کرنے کے حوالے سے جو قرارداد انہوں نے پیش کی ہے انہوں نے اپنا پورا موقف دیا ہے اور یہ بات سبت میں آ رہی ہے کہ وہ داڑی رکھنے کے اوپر کہ ہر نوجوان آدمی ہیں یا جو ہر مرد ہے وہ داڑی ضرور رکھے ان کی جانب سے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا بلکہ وفاق سے جو گزارش کی گئی ہے اس قرارداد کے ذریعے وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ داڑی کے ساتھ چھیڑ چھار نہ کی جائے دیکھتے ہیں قرارداد پیش ہو چکے اگر پورے ہاؤس نے اس کو آن کیا یا اسے منظور کر لیا تو اس کے بعد وفاق کو سرکاری سطح پر یہ جو قرارداد ہے بیجی جائے گی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے یا نہیں تب تک اپنے میزبان برحان الدین کو اجازت دیجئے اللہ نکبان